اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ جَبْ تُمْ كَهِينَ سَفْرَ پَرْ نِكْلُوْا دَرَبْتُمْ چَلُوْا نِكْلُوْا فِي الْعَرْضِ زَمِينَ مِنْ جَبْ تُمْ زَمِينَ پر کہیں سَفْرَ پَرْ نِكْلُوْا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنُ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ان تقصروا من السلاتی کہ تم نماز کو مختصر کر لو تقصروا مختصر کر لو نمازِ قصر من السلاتی نماز مختصر کر لو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے انخفتم اگر تمہیں خوف ہو ان یفتناکم کہ فترہ میں ڈالیں گے ستائیں گے اِلَّذِ نَكَفَرُ قَافِرُ اِنَّ الْكَافِرِينَ يَقِينًا قَافِرُ قَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا تمہارے کھلے دشمن ہیں واضح دشمن ہیں اور جب تم زمین میں سفر پر نکلو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم نماز مختصر کر لیا کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے ستائیں گے یقینا کفار تمہارے واضح دشمن ہیں اس آیتِ مبارکہ میں سفر کے دوران نماز مختصر پڑھنے کی اجازت ہے زمانہِ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جنہ اوقات کی نماز میں چار رکعتیں فرض ہیں ان میں دو رکعتیں پڑھی جائیں اور حالتِ جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے جنگی حالات جس طرح بھی اجازت دیں نماز پڑھی جائے جماعت کا موقع ہو تو جماعت سے پڑھو ورنہ فردن فردن پڑھ لو قبلہ رخ نہیں ہو سکتے تو جدر بھی رخو ہو سواری پر بیٹھے ہو یا چلتے ہوئے ہر طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے رکوع اور سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے ضرورت پڑھے تو نمازی کی حالت میں چل بھی رکھ سکتے ہو کبروں کو خون لگا ہے تب بھی مزائکہ نہیں ان ساری آسانیوں کے باوجود اگر حالات بہت ہی پرخطر ہوں کہ کسی طرح بھی نماز نہ پڑھی جا سکے تو مجبوراً نماز مؤخر کی جا سکتی ہے جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا اب اس معاملہ میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف فرض پڑھے جائیں یا سنتیں بھی نبی مہربان آقائد و جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم کہ عمل سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر میں فجر کی سنتوں اور عشاء کے وطر کا تو لازمی التزام فرماتے تھے مگر باقی اوقات میں صرف فرض پڑھتے تھے سنتیں پڑھنے کا التزام آپ سے ثابت نہیں ہے البتہ نفل نمازوں کا جب موقع ملتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے حتیٰ کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہتے تھے اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر نے لوگوں کو سفر میں فجر کے سوا دوسرے اوقات کی سنتیں پڑھنے سے منع کیا ہے امام ابو حنیفہ اور احناف کا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سفر کے دوران سنتیں نہ پڑھنا افضل ہیں اور جب کسی مقام پر یا منزل پر پہنچ جائے تو اتمنان حاصل ہو تو سنتیں پڑھ سکتا ہے جس سفر میں کسر کیا جا سکتا ہے اس کے لئے بعض آئیمہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے جیسے جہاد حاج عمرہ طلب علم وغیرہ ابن عمر ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہما اور عطا کا یہی فتوہ ہے امام شافی اور امام آمند کہتے ہیں کہ سفر کسی ایسے مقصد کے لئے ہونا چاہیے جو شرم جائز ہو حرام و ناجائز اگراز کے لئے جو سفر کیا جائے اس میں کسر کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہے احناف کہتے ہیں کہ کسر ہر سفر میں کیا جا سکتا ہے رہی سفر کی نویت تو وہ بجائے خود ثواب یا عطاب کی مستحق ہو سکتی ہے مگر کسر کی اجازت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا بعض آئیمہ اکرام نے فالیسہ علیکم جناہن یعنی تم پر کچھ گناہ نہیں کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ سفر میں کسر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف یہ ایک اجازت ہے آدمی چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائے اور چاہے تو نہ اٹھائے اور یہ رائے امام شافی نے افتیار کی ہے اگرچہ وہ کسر کرنے کو افضل اور ترکے کسر کو ترکے اولا قرار دیتے ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ کہ نزدیک کسر کرنا واجب تو نہیں ہے مگر نہ کرنا مگروح ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ نزدیک کسر کرنا واجب ہے اور یہی رائے ایک روایت میں امام مالک سے بھی منقول ہے حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں کسر کیا ہے اور کسی مطبر روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفر میں چار اکتے پڑی ہوں ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضوان اللہ عجمائین کے ساتھ سفروں میں شامل رہا ہوں اور کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسر نہ کیا ہو یعنی مختصر نماز نہ پڑی ہو اس کی تائیت میں ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے متعدد صحابہ سے بھی مستند روایات منقول ہیں حضرت عثمان اگنی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حاج کے موقع پر منام چار اکتیں پڑھائیں تو صحابہ نے اس پر اعتراض کیا اور حضرت عثمان اگنی نے اس کا جواب یہ دے کر لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ میں نے مکہ میں شادی کر رکھی ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں شادی کر لیتا ہے تو وہ وہیں کا وشندہ قرار باتا ہے تو اس لئے میں نے کسر نہیں پڑھائی مختصر یہ کہ اگر انسان تین دن اور تین راتوں کے لئے گھر سے نکلے اور اس کا سفر تقریباً سوا ستتر کلومیٹر یا پنتالیس میل یا زیادہ ہو تو وہ نماز کسر ادا کر سکتا ہے نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو مسافر چاہے جہاز پر ہو بس میں ہو ریل میں ہو گوڑے پر ہو تو وہ وضو کرے اگر وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے اور نماز کی نیت کر لے اس کا رخ چاہے جدر بھی ہوگا لیکن اس کی نماز قبول ہو جائے گی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین